اسلام اقبال صاحب تشریف لے ہیں سینئے راہنمائی پاکسین تحریک انصاف سمیہ صاحب بہت شکریہ یہ نصیر خان صاحب کو ڈروپ کیا خوصہ صاحب نے معذرت کی نوید اکرم چیما صاحب کا نام اس ٹیج پہ آپ نے ڈالا ہے نون لیگ اتراز کر رہی ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ شامی صاحب اور جامی صاحب آپ کا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو چیز بھی کرنی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اس دہرے میں رہ کے ہوئے ہم نے ساری چیزیں کرنی ہیں اگر آپ اس آئین کے مطلقہ آرٹیکل کو پڑھیں تو اس آرٹیکل کے اندر ترج ہے کہ آپ اگر پہلی سٹنگ جو لیڈر آف ڈی آپوزیشن میں ہے اور لیڈر آف ڈی ہاؤس کے درمیان ہوگی اگر وہ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو پھر ایک کمیٹی بنے گی تین تین نمبرز کے اوپر اور سپیکر اس کو نوٹیفائی کرے گا تین نمبرز آپوزیشن کی طرف سے اور تین نمبرز جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور وہ وہاں پر نئے نام جو بھی وہ لے کر آنا چاہتے ہیں وہ دو دو نام اپنے دیں گے سو ہم نے دو نام اپنے آج وہ نام اس سٹیج پہ نام بدلے جا سکتے ہیں جی بدلے جا سکتے ہیں نام بدلے جا سکتے ہیں اور اس میں ایک ہی نام چینج کیا ہے ایک تو پہلے کا یہ تو ذرا بتائیں کہ آپ چونکہ اس مشاورت کا حصہ بھی ہیں اس سلسلے کا حصہ بھی ہیں یہ نصیر خان صاحب کا نام کیوں ڈروپ کیا اور چیما صاحب کیسے آگئے بیچ میں دیکھیں صاحب ہم چاہ رہے ہیں کہ جس کو ایڈمیسٹریشن کا ایکسپیرینس ہو اور وہ بہتر انداز میں چیزوں کو سمجھتے ہوں تاکہ اس لحاظ سے ان کو لے کر آیا جائے حالانکہ دونوں صاحبان جو ہیں انہوں نے سکھیرہ صاحب نے تو ہمارے صاحب بھی سرف کیا ہے اور ان کے ساتھ ابھی بھی سرف کر رہے ہیں چیما صاحب نے بھی کیا ہے انہوں نے اپنا ریزگنیشن جو ہے انہوں نے ٹینڈر کر دیا ہے اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ پھر ہم اپنی لسٹ میں ہم نے سپیکر صاحب کو بھیجا ہے اسلام صاحب یعنی اسطیفہ بھی ہو جائے اور نومینیشن بھی نہ ہو وزیر اللہ بھی نہ بنے تو اچھے بڑا خطارہ ہو جائے گا ان کا تو مدد پہ تو کام رہے گی ہے نا ان کی دیکھیں سر ان کی مدد بھی میرا خیال ہے شاید چند روز ہی رہے گیا ان کی ریٹائرمنٹ میں یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ ملک کے لیے ہمیں ان بندوں کی ضرورت ہے جو کہ بہتر انداز میں چیزوں کو ڈرائیو کر سکے ان کے اوپر کسی کو کوئی ایسا سٹگمہ نہ ہو کہ جس کی بنات پر کوئی ان کے اوپر امبلی اٹھا سکے ہم نے بیسٹ آف دی بیسٹ پنجاب سے دو نام ایسے پرپوز کیے ہیں کہ جن کا پورا سرویس سٹرکچر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کے کبھی بھی کسی طرح بھی کسی لحاظ سے بھی ان کے اوپر کوئی اس طرح کا نام نہیں آتا کہ انہوں نے خدا نہ ہاستہ ان کے اوپر کوئی پیس ہوگا کوئی دبا نہیں ہے دبا نہیں ہے آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں دونوں کا وائیڈ ایکسپیرینس ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں صاحبان میں سے کسی ایک کا نام جو ہے وہ کمیٹی منظور کرے کنسنسس کے ساتھ ہو جائے تاکہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے دیکھیں یہ ایک عام شخص کا کسی جگہ پر بیٹھ کے انتخابات کرانا جس کو پتہ ایڈمیسٹریشن کا تجربہ نہ ہو پتہ نہ ہو کیا معاملات ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ہی زندگی میں جتنی بھی ان کی سرویس ہے انہوں نے کئی الیکشن دیکھے ہوں گے اور کئی الیکشن کروائے ہوں گے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو نام ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے نام بھی دے دیتے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے یہ انکلائنٹ یہ کیا بات درست ہے کہ جو نصیر خان صاحب کے نام ڈراب ہوا وہ پرائیمیریلی آپ کے اتحادی قافلی کی جانب سے آیا تھا اور پی ٹی اے کے اندر مشابرت میں اس نام پر تحفظات بھی تھی کہ یہ نام کہاں سے آیا تلکل ایسی کتن بات نہیں ہے میں کٹیگوریکلی اس بات کو رد کرتا ہوں آپ کے کوئیسٹن کو ابھی بھی ہم وزیرالہ پنجاب کے پاس بیٹھے وزیدی پرویز لائی صاحب کے پاس اور جب ہماری لیڈرشپ نے نام دو دیئے تو وہ نام ہم نے لے کر آنا تھا وزیرالہ صاحب کے پاس تو انہوں نے جب نام ان کے ساتھ ڈسکس کیے گئے دونوں تو انہوں نے کہا کہ یہ بہترین نام ہے اور یہ نیوٹرل ہو کے الیکشن انشاءاللہ کروائیں گے اور بہتر طریقے سے میریج کر لیں گے نظیر خان اچھی شہرت کے مالک ہے بھلے آدمی ہے لیکن آپ یہ بتائیں